پانچ منٹ کا یہ کام ہے پورے پانچ منٹ سے زیادہ آپ کو نہیں لگیں گے اور آپ فائیور پہ اس سے 5 سے 10 ڈالر کے اندر ایزیلی سیل کر سکتے ہیں اگر پانچ ڈالر کا کام ہے تو پانچ منٹ لگ رہے ہیں تو ٹھیک ہے زیادہ ٹائم نہیں لگ رہا تو یہاں پہ میں آپ لوگوں کو ایک بیفور آفٹر دکھا رہا ہوں کہ ہم جو کام کرنے والے ہیں وہ پہلے کیسا لگتا تھا اور اس کے بعد جب ایڈیٹنگ کریں گے تو اس کے بعد کیسا ریزلٹس ہوں گے تو اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ سکن ری ٹچنگ کا فیس ری ٹچ کا ایمیز ری ٹچنگ کا آپ کی کام کس طریقے سے کریں گے میں آپ کو بقاعدہ یہ کام کر کے دکھاؤں گا تاکہ آپ کے پاس اگر آپ گگ بنائیں تو آپ کو کام بھی آتا ہو اور آپ فورا ہی اس کو سیل کرنا سٹارٹ کریں بہت اس سیمبل کام ہے آپ ایزیلی کر لیں گے تو سکرین پر چلتے ہیں وہاں چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کی کام کس طریقے سے کریں گے ایک چیز میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ایزی فائیور کی ایک آئی ڈی آز پر میں نے پوری پلیلیسٹ بنائی ہوئے جس کے اندر کافی سارے سکلز میں نے آپ لوگوں کو سکھائے تھے بہت سیمبل اور چھوٹے چھوٹے سکلز ہیں اگر آپ لوگوں نے وہ سکلز سیکھنے ہیں اور آپ بگینر ہیں تو آپ وہ سکلز سیکھ سکتے ہیں اس پلیلیسٹ کا لنک میں ڈسکرپشن کے اندر دے دوں گا تاکہ جو بگینر ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ کام سٹارٹ کر سکیں اور آہستہ آہستہ آپ کو مشکل سکلز کی طرف آنا چاہیے میں نے اس پہ بھی ویڈیوز بنائی ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن سٹارٹ آپ آبویسلی جو بھی بندہ ہوتا ہے میں نے بھی جب فری لانسنگ سٹارٹ کی تو میں نے ڈیٹر انٹری سے سٹارٹ کی تھی تو آہستہ آہستہ سکلز کو امپروف کرتے ہوئے ہم بھی مشکل سکلز کی طرف گئے جس سے آپ کو زیادہ ہرننگ ملتی ہے سکلز کی طرف گئے تھے ہم وہ چیک کرتے ہیں تو سب سے پہلا کی ویڈ ہے یہاں پہ فیس ری ٹچ ٹھیک ہے فیس ری ٹچ کو آپ سرچ کریں گے تو آپ یہاں پہ دیکھیں کچھ گگز آئی ہوئی ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھیں فیس ری ٹچنگ تو فیس ری ٹچنگ یہ بھی ہمارا کی ویڈ ہے اور سکن ری ٹچنگ یہ دیکھیں جسٹ فورٹین ہنڈرڈ سرویسز ہے امیج ری ٹچنگ 3500 سرویسز ہے جو کہ کچھ بھی نہیں ہے میں نے آپ لوگوں کو آرڈی بتایا تھا کہ آپ اسے کس طریقے سے آؤٹرنگ کریں گے اور امیج ری ٹچ ٹھیک ہے یہاں پہ بھی 3500 ہے تو اسی طرح ہی کہ کی ویڈ آپ لوگوں نے فائنڈ کرنے ہیں جیسے کہ ہم یہاں پہ ایک اور کی ویڈ دیکھ لیتے ہیں بیوٹی ری ٹچ یہاں 821 سرویسز ہیں بہت ہی لو کمپرٹیشن کی ویڈ ہے تو ان سب کی ویڈ کو آپ ڈسکرپشن میں بھی یوز کریں گے ٹیگز والے سیکشن کے اندر بھی یوز کریں گے تاکہ آپ کی جو گگ ہے وہ ان ساری کی ویڈ کے اوپر شو ہو اور آپ کو زیادہ سے زیادہ امپریشنز آئیں زیادہ سے زیادہ کلکس آئیں تاکہ آپ کو آرڈرز بھی زیادہ ملیں تو اگر آپ یہ ساری چیزیں سیکھنا چاہتے ہیں تو فائنڈالوجی سیریز کا لنک بھی ڈسکرپشن کے اندر دے رہا ہوں تاکہ آپ وہاں سے ایزیلی سیکھ سکیں تو اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ہم یہ کام کس طریقے سے کریں گے فوٹو شاپ میں تو فوٹو شاپ میں نے اوپن کر لیا یہاں پہ جا کے میں جو ایمیج ہے وہ میں اٹھا لوں گا تاکہ ہم اس کو ایڈٹ کریں یہ ایک ایمیج ہے جس کو اب ہم ایڈٹ کریں گے دیکھیں کہ یہاں پہ کافی سارا کام ہونے والا ہے اس ایمیج کی اوپر تو سب سے پہلا کام میں یہ کروں گا کہ میں اس جو بیک گراؤنڈ ہے یہ جو ہم نے ایمیج لیا ہے اس کا ایک ڈوپلیکیٹ ایمیج بنا لوں گا اس پہ کلک کر کے رائٹ کلک کریں گے اور ڈوپلیکیٹ لیئر پہ کلک کر کے اور آپ نے یہاں پہ ایک اور لیئر بنا لی تو ہم اس لیئر کو سیلیکٹ کریں گے سیلیکٹ کرنے کے بعد ہم یہاں پہ یہ جو سپارڈ ہیلنگ برش ٹول ہے ہم اس پہ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد ہم نے چھوٹے چھوٹے اس کے فیس کے اوپر جو سپارڈ ہیں ہم ان کو ریموو کریں گے جیسے کہ میں آپ کو ایک دو کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ایسا ایسا پوائنٹ کے اوپر آپ کلک کریں گے ویسے آپ یوں ڈریک بھی کر سکتے ہیں ڈریک نہ ہی کیجئے گا تو زیادہ بیسٹ ہے تو آپ ہل کے لکے جہاں پہ زیادہ سپارڈ نظر آ رہے ہیں آپ کو جیسے کہ میں یہاں پہ دیکھاؤں یہ سپارڈ ہے ہم نے اس کو ہم کلک کرتے جا رہے اور یہ آٹومیٹکلی کلیر ہوتا جا رہے تو اسی جگہ اسی طریقے سے آپ یہاں پہ جو سپارڈ ہیں چھوٹے چھوٹے آپ ان کو کلیر کریں گے اس کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا آپ کو اور آپ نے سپارڈ کلیر کر لینے تو یہاں پہ فیس کے اوپر کافی سارے جو سپارڈ سے وہ میں نے کلیر کیے ہیں لیکن آپ نے یہ کرنا ہے کہ کلائنٹ کی جو بھی آپ کو فوٹو ملے اس کے اوپر آپ نے تسلی سے کام کرنا ہے جو بھی مطلب کہ اچھے طریقے سے سپارڈ کلیر کرنے ہیں تاکہ ہم اس کی ایریڈنگ آگے اچھے طریقے سے اور مزید کر سکیں تو اب ہم یہاں پہ اس لیئر کو ڈوپلیکیٹ لیئر کریں گے اس پہ کلک کریں اور ڈوپلیکیٹ لیئر پہ کلک کریں اور اب ہمارے پاس یہ بیک گراؤنڈ ٹو آگے اب ہم اس کو کریں گے کنٹرول آئی کنٹرول آئی کرنے کے بعد آپ یہاں پہ یہ جو نارمل والا آپشن آرہا ہے اس کے اوپر آنے کے بعد آپ نے ویبیڈ لائٹ کر دینا اسے ویبیڈ لائٹ کریں گے اور آپ نے اس کے بعد جانا ہے فیلٹر سیکشن کے اندر فیلٹر میں جانے کے بعد ادھر اور ادھر میں جانے کے بعد آپ نے ہائی بائی پاس کے اوپر کلک کر دینا ہے اور یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے اس کو تھوڑا سا ایڈجیسٹ کرنا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے میں ایڈجیسٹ کروں گا آپ نے اسی طریقے سے ایمیج کو سوفٹن کر دینا ہے تو ہم یہاں پہ اس کو ایڈجیسٹ کر لیتے ہیں یہ اتنا ٹھیک ہے اس کو ہم نے ایڈجیسٹ کیا اور اس کو کرنے کے بعد آپ نے اسی لیئر کو ماسک لگا لینا ہے اس پہ کلک کریں گے ماسک لگ جائے گا ماسک لگانے کے بعد آپ نے دوبارہ اس پہ کنٹرول آئی کرنا ہے کنٹرول آئی کرنے کے بعد آپ نے اسی لیئر کو سیلیکٹ رکھنا ہے اور سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ جائیں گے برش ٹول کے اندر تو برش ٹول کو آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے جو اس کا کلر ہے وہ وائٹ سیلیکٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ آپ یہاں سے اس کو زوم کریں اور یہاں سے اس کو برش کرنا سٹارٹ کر دیں آپ اس کا جو سائز ہے وہ انکریز کر سکتے ہیں یہاں سے تو یہاں سے آپ اس کا سائز انکریز کرنے کے بعد آپ نے جیسے میں کر رہا ہوں اس کو آپ نے اسی طریقے سے سیٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ ایسا ایسا دیکھ رہے ہیں کہ ایمیج ری ٹچ ہوتا جا رہا ہے اور یہ کافی بہتر لگ رہا ہے ایمیج ہم اس طریقے سے یہ سارا ایمیج جتنا بھی سکن والا ایریہ ہے ہم اس کو اسی طریقے سے سوفٹن کر لیں گے اور ہم اس کا اگر سائز سوڑا سنکریز کریں ساکہ ہم اس کو جلدی کر لیں تو آپ دیکھیں کہ ہم نے اس پہ تقریبا جو ری ٹچنگ تھی وہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا تو آپ اس سے دیکھ سکتے ہیں کہ اگر فر ایکزمپل میں اس کو ہائٹ کرتا ہوں ہائٹ کرنے سے آپ یہ دیکھیں یہاں میں آپ دیکھیں اس کے فیس کو پر کافی سارے نشان تھے اور اب ہم یہاں پہ اس کو میں دکھاتا ہوں اب یہ دیکھیں کبھی کافی حد تک ہم نے ایمیج کو بہتر کر لیا تو آپ اسی طریقے سے یہ میں نے آپ کو ایک مین آئیڈیا دے دیا ہے اس آئیڈیا کو یوز کرتے ہوئے آپ کسی بھی ایمیج کو ری ٹچ کر سکتے ہیں سیم یہی کام کر رہے ہیں جو میں نے آپ لوگوں کو بھی بتایا کہ جتنی بھی گگز میں نے آپ کو فائیور کے اوپر دکھائی ہیں یہ سب لوگ یہی کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ یہاں پہ جو ایمیج کی اگر فور ایکزمپل ہم یہاں پہ کنٹرول شفٹ آلٹ ای کریں تو ہم اس لیئر کو بنانے کے بعد ہم اس کی ایجیسمنٹ میں جا کے اس کی برائٹنس وغیرہ بھی سیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں برائٹنس بھی آپ ایجیسٹ کر سکتے ہیں کونٹراسٹ آپ سیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اور بھی کلرز وغیرہ بھی آپ اس کے سیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اسے ایک اچھی سی لک دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ آپ یہ دیکھیں ایک ہم ریال سے لک اگر دینا چاہیں مطلب یہ آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ اسے کس طریقے سے ایجیسٹ کریں گے تو میں آپ لوگوں کو ایک دفعہ پھر دکھا رہتا ہوں ہم نے جو ایمیج تھا ہمارا پہلے ہمارا ایمیج اس طرح سے تھا اور اس کے بعد ہمارا جو ایمیج ہے وہ کچھ اس طرح سے ہو گیا تو یہ سیمپل سا کام کر کے آپ ایک اچھی ارننگ کر سکتے ہیں اگر آپ بیگنر ہیں فائیور کے اوپر تو آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں کام از کم اگر آپ صرف ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو فائدہ نہیں ہے آپ کو آپ اس کو ایمپلیمنٹ بھی کریں آج ہی یہ گیک بنائیں جو میں نے فائیور میتھوڈالوجی سیریز کے اندر آپ لوگوں کو سارے چیزیں بتائی ہیں اس کے مطابق آج ہی گیک بنائیں اور اس کو آپٹیمائز کریں اور کام سٹارٹ کریں کام میں نے آپ لوگوں کو سکھا دیا بہت سیمپل کام ہے اس سے آسان کام مجھے نہیں لگتا کوئی اور ہوگا پانچ منٹ میں آپ نے سمجھے ٹین ڈالر کے قریب آپ نے ارننگ کر لی ہے تو گرافک ڈیزائن سے ریلیٹڈ پہلے بھی میں نے ایک ویڈیوز بنائی تھی ایک ویڈیو جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ بینر کس طریقے سے کریں گے وہ ویڈیو کا لنک یہی پہ شو ہو رہا ہے اس پہ کلک کریں اللہ حافظ